بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 4 کی ایکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 3 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 1 اور کوسٹن نمبر 2 کو ڈیٹیل سے ان تمام کوسٹن کو ڈسلس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر 3 ہے تو یہاں پہ ہمیں ایکس کی ویلیو دی ہے اور وہ ہے 2 مائنس کے روڈ 3 جبکہ اس نے کہا ہے کہ 1 آور ایکس فائنڈ کریں تو 1 آور ایکس ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر ون ہے تو اوپر ہم نے ون لکھا نیچے ایکس ہے تو یہاں ایکس کی ویلیو لکھیں گے اور ایکس کے اس کے ایکوال ہے 2 مائنس کے روڈ 3 کے تو اب 1 آور ایکس کی ویلیو کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ویلیو ہے اس کا ہم نے ریشنالائز کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ریشنالائز کرنے سے ہمارے پاس جو ہے وہ 1 آور ایکس کی ویلیو آ جائے گی تو اس ویلیو کو ریشنالائز کرنے کے لیے ہم ملٹیپلائی کریں گے اس ویلیو کا کانجوگیٹ لے کے multiply بھی اور divide بھی تو 2 minus square root 3 کا conjugate آ جائے گا 2 plus conjugate میں یہ جو between والا sign ہے ہی change ہو جاتا ہے 2 plus square root 3 اوپر بھی اور اس کے ساتھ divide بھی 2 plus square root 3 تو 1 کو اب ہم نے multiply کر لینا ہے 2 plus square root 3 سے تو 1 کو 2 plus square root 3 سے multiply کریں گے تو 2 plus square root 3 ہی آ جائے گا اور یہاں پہ نیچے دیکھیں تو ایک complete formula ہے جو کہ یہاں پہ apply ہو رہا ہے اور formula ہے x square minus y square اس formula کو open کریں تو آ جاتا ہے x plus y and x minus y اب ہمارے پاس اس farm کے اندر یہ values لکھے ہوئی ہیں x plus y کی place پہ ہے 2 plus square root 3 اور x minus y کی place پہ ہے 2 minus square root 3 x کو جو value represent کر رہی ہے وہ ہے 2 اور y کو جو value represent کر رہی ہے وہ ہے square root 3 تو اس farm سے ہم نے اس farm میں اسے convert کر رہے ہیں یعنی x کے اوپر square تو x کو represent کرنے کے لیے ہے 2 تو 2 کے اوپر square آ گیا پھر ہے formula میں minus تو یہاں بھی minus آئے گا پھر ہے y square تو y کو represent کرنے کے لیے ہے square root 3 اور اس کے اوپر square ہے تو اس کے اوپر آ جائے گا square اب اس کو آگے مزید simplify کریں تو آ جائے گا 2 plus square root 3 over یہاں پہ دیکھیں 2 کے اوپر square ہے تو 2 کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے 2 کو 2 کے ساتھ ہی multiply کرنا ہے تو 2 کا square لیا تو آ گیا 4 minus یہ square square root سے cut اور remaining گیا 3 2 plus square root 3 اور 4 میں سے 3 minus کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 تو یوں ہمارے پاس جو 1 over x ہے جو کہ ہم نے find کرنا تھا وہ ہمارے پاس equal آ گیا 2 plus square root 3 کے ٹھیک ہے تو 2 plus square root 2 minus square root 3 تھی ہمارے پاس x کی value اور اس نے کہا تھا 1 over x find کریں تو 1 over x find کریں ہم نے یہ جو value تھی 1 اس کو ویسے کا ویسے لکھا نیچے x تھا تو نیچے x کی یہ value یہاں پہ لکھی پھر اس value کو ہم نے conjugate لے کے تو rationalize کیا اس کو multiply بھی اور divide بھی اوپر value value کو 1 سے multiply گیا یہی value نیچے فارمولا میں اس کو close کیا ان کا square open کیا اور اس کا square root سے cut کیا 4 minus 3 کیا 1 تو u 1 over x جو کہ اس نے ہمیں find کرنے کو کہا تھا اس کو use کرتے ہوئے وہ ہمارے پاس equal آ گیا 2 plus square root 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم second part کے انہم چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمیں x کی value دی ہوئی ہے اور وہ equal ہے 4 minus square root 17 کے جبکہ اس نے کہا ہے کہ 1 over x find کریں تو آئیے 1 over x find کرتے ہیں تو یہاں پہ اوپر 1 ہے numerator میں تو اوپر ہم نے 1 لکھنا ہے اور نیچے x ہے تو یہاں پہ x کی value کو لکھیں گے اور x کی scale equal ہے 4 minus square root 17 تو یوں ہم نے 1 over x find کرنے کے لیے 1 اوپر اور x کی value نیچے x ہے تو نیچے x کی value جو کہ 4 minus square root 17 نے اس کو لکھ دیا اب اس value کو آگے مزید simplify کرنے کے لیے ہم نے اس value کو rationalize کرنا ہے rationalize کرنے کے لیے ہمیں conjugate لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو نیچے والی value ہے denominator میں اس کا conjugate لیں گے یہ minus ہے sign تو یہ change ہو جائے گا پلس میں ٹھیک ہے اور اس کا conjugate لے کے multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے تاکہ یہ value rationalize ہو سکے تو یہاں میں minus ہے تو sign change ہو گیا پلس میں ٹھیک ہے اوپر بھی اسی value کو رکھیں گے اور نیچے بھی اسی value کو لکھیں گے اب اس one کو ہم نے multiply کیا اس value کے ساتھ تو one کو اس کے ساتھ multiply کرنے سے four plus square root 17 ہی آ جائے گا اور نیچے یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ہے four minus square root 17 اور four plus square root 17 تو یہاں پہ اگین یہی فارمولا جو کہ previous question میں ہم نے use کی x square minus y square اور اس کو open کریں تو x plus y x minus y آتا ہے اور ہمارے پاس اس فارم کے اندر ہے یہ question x minus y کی place پہ ہے four minus square root 17 اور x plus y کی place پہ ہے four plus square root 17 تو اس فارم سے اس کو اس فارم میں convert کریں گے x کو represent کر رہا ہے four تو آ جائے گا four square فرمولا میں minus ہے تو یہاں between میں minus میں آ جائے گا اور پھر اب y square تو y کو represent کر رہا ہے square root 17 تو یہاں پہ آ جائے گا square root 17 اور اس کے اوپر square تو اوپر جو new meter میں value ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی آگی four plus square root 17 اور نیچے ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ four کے اوپر square ہے اب four کے square کا مطلب ہے کہ ہم نے four کو four سے multiply کرنا ہے تو four four time ہمارے پاس آ جائے گا 16 minus اس کا square اس square root سے cancel اور باقی آ گیا 17 ٹھیک ہے اب numerator میں ہم کوئی چینجنگ نہیں کریں گے اس کو again ویسے کا ویسے لکھیں گے four plus square root 17 جبکہ denominator میں ہمارے پاس value ہے 16 minus 17 تو 17 کے ساتھ minus کا sign ہے اور 16 کے ساتھ plus کا sign ہے ٹھیک ہے تو اس کو minus کریں گے 7 minus 6 آ گیا 1 اور greater value 17 ہے اور اس کے ساتھ minus کا sign ہے اس لئے answer کے ساتھ minus آ جائے گا تو یوں four minus 16 minus 17 کا answer کے آ گیا minus 1 اب یہاں پہ denominator میں جو minus کا sign ہے یہ بیسیکلی ہمارا اوپر والی value کے ساتھ multiply کرے گا ٹھیک ہے اب جیسے یہ minus 1 ہے نیچے ٹھیک ہے تو اس کا اوپر جو numerator ہے وہ 1 ہے اور اس کے ساتھ جو value لکھی ہوئی ہے وہ ہے four plus square root 17 اب یہ جو minus کا sign ہے یہ بیسیکلی اوپر والی value کے ساتھ ہوتا ہے تو یوں اس کو ہم minus 1 لکھ لیں گے one over one ہے تو یہ minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آ جائے گا four plus square root 17 ٹھیک ہے تو یوں ہم یہ جو value ہے اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں ہم کیا کریں گے یہ جو minus 1 ہے اس کو ہم side پہ لکھیں گے اور اوپر جو value ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی four plus square root 17 یہ میں یہاں پہ explain کر چکا ہوں کہ کیسے ہم یہ minus کے sign کو اس کے ساتھ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب minus 1 کو four کے ساتھ multiply کیا تو minus 1 four times four اور minus multiply plus minus اور اس minus کے sign کو square root 17 سے multiply کیا تو minus square root 17 آ گیا تو یوں ہمارے پاس یہی ہمارا final answer آ گیا تو اس سارے question میں ہم نے previous question کی طرح جو ہمارے پاس denominator میں value تھی اس کو rationalize کرنے کے لئے اس کا conjugate لے کے multiply بھی کیا divide کیا اس کو one سے multiply کیا یہی value ادھر formula apply کیا x square minus y square میں اپنی value کو convert کیا اس کا scale لیا 16 اس کا scale square root سے cancel 17 16 سے 17 minus کیا تو minus 1 آ گیا اب یہ جو minus 1 تھا یہ نیچے تھا ٹھیک ہے اور اس سے minus 1 کے اوپر جو numerator ہے وہ ہم 1 لگا لیا ٹھیک ہے اور ساتھ یہ value آ گئی 1 over minus 1 تھا یہ جو نیچے sign ہوتا ہے یہ basically اوپر والی value کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس minus کے sign کو اس 1 کے ساتھ ہم نے لکھ دیا نیچے 1 اس کا denominator لگائیں نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس minus کے sign کو ہم نے ان دونوں values کے ساتھ multiply کیا تو یوں ہمارے حباس 1 over جو x ہم نے find کرنا تھا وہ equal آ گیا minus 4 minus square root 17 بسم اللہ الرحمن الرحمن تھرڈ پار کے نیم چلتے ہیں ہمارے کوئسن ہے if x is equal to square root 3 plus 2 find x plus 1 over x تو یہاں پہ اس نے ہمیں x کی value دی ہے جبکہ 1 over x کی value کو ہم نے find کرنا ہے اور پھر اس x کی value میں جو 1 over x کا answer آئے گا دونوں کو add کریں گے تو ہمیں جو اس نے x کی value دی ہے وہ ہے square root 3 plus 2 تو سب سے پہلے اس x کی value کو use کرتے ہوئے 1 over x کی value کو find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 اوپر لکھا x نیچے اوپر 1 ہے تو 1 لکھیں گے نیچے x ہے تو x کی value put کریں گے اور وہ ہے square root 3 plus 2 تو اب ہمیں 1 over x کو آگے مزید simplify کرنے کے لئے اس کو solve کرنے کے لئے ہمیں اس value کو conjugate لے کے تو اس کو rationalize کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا conjugate لیں گے 1 over square root 3 plus 2 اور اس کو rationalize کرنے کے لئے اس کا conjugate لیا یہاں پہ plus کا sign ہے تو change ہو کے minus ہو جائے گا square root 3 minus 2 اوپر بھی اور نیچے بھی آ جائے گا square root 3 minus 2 اب square root 3 minus 2 کو 1 سے multiply کریں گے تو square root 3 minus 2 ہی آ جائے گا اور یہاں نیچے ایک complete formula جو کہ x square minus y square کا ہے وہ apply ہو جائے گا جو کہ equal ہے x plus y اور x minus y تو ہمارے پاس formula کی open form لکھی ہوئی ہے x plus y x minus y x کو represent کرنے کے لئے value ہے square root 3 جبکہ y کو represent جو value کر رہی ہے وہ ہے 2 اس فارم سے اس فارم میں ہم اس کو convert کریں گے تو ہمارے پاس ہے x square تو x کو represent کرنے کے لئے یہاں پہ ہے square root 3 تو اس کے اوپر آ گیا square پھر ہے formula میں minus تو یہاں پہ آ گیا minus پھر ہے y square تو y کو represent کرنے کے لئے ہمارے پاس ہے 2 تو 2 کے اوپر آ جائے گا square تو y ہمارے پاس x plus y x minus y کی فارم میں تھا question تو اس کو ہم نے convert کیا x square minus y square کی فارم میں تو first value کے اوپر square آ گیا اور minus second value کے اوپر square آ گیا اب اس کو آگے مزید simplify کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو numerator ریٹر میں value ہے اوپر وہ ویسی کے ویسے ہی آ جائے گی square root 3 minus 2 over یہ square square root سے cancel 3 آ گیا minus 2 کا square لیا تو ہمارے پاس 4 آ گیا اور yوں ہمارے پاس آ جائے گا square root 3 minus 2 over اب یہاں پہ دیکھیں 3 minus 4 ہے ایک sign minus کا ایک sign plus کا ہے تو opposite sign ہے ہمارے پاس تو minus کریں گے 4 سے 3 minus کریں گے 1 آ جائے گا greater value 4 ہے اس کے ساتھ minus کا sign ہے اس لئے answer کے ساتھ minus آئے گا تو جس طرح previous question میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس denominator میں minus sign آ جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ minus 1 نیچے آیا ہے اس کے اوپر numerator ہے ون ہے اور اس کے ساتھ جو value لکھی ہو ہے سکیر root 3 minus 2 تو یہ minus sign ہے یہ اوپر والے 1 کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں چونکہ یہ sign اوپر والی value کا ہی ہوتا ہے تو اوپر والی value کے ساتھ یہ multiply کر جائے گا تو یوں ہم اس minus 1 کو لکھ minus مطلعہ کیا تو minus plus اور 1 2 2 تو یوں ہمارے پاس 1 over x value بھی آگئی 1 over x equal آگیا minus square root 3 plus 2 کے ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس x value بھی آگئی ہے اور 1 over x کی بھی آگیا اب ہم x plus 1 over x find کرنا ہے تو ادھر ہم لکھیں گے x plus 1 over x تو x کی value ہمارے پاس مجود ہے اس نے question میں دے رکھی ہے اور وہ ہے square root 3 plus 2 تو یہاں پہلے x ہے تو x value لکھی ہم نے square root 3 plus 2 ٹھیک ہے x کی place پہ x value کو ہم نے لکھ دیا square root 3 plus 2 اس کے بعد plus کا sign ہے between میں تو plus کا sign use کیا پھر 1 over x تو 1 over x ہم نے ریشنل لے ریشنل آئیز کر کے find کیا ہے اور 1 over x سم رپس equal آیا ہے minus square root 3 plus 2 کے تو یہاں پہ bracket use کریں گے کیونکہ square root 3 کے ساتھ minus ہے minus ہے square root 3 plus 2 اس plus کے sign کو minus کے sign کے ساتھ multiply کریں گے تو plus multiply minus minus آجاتا ہے اور next ہے square root 3 plus 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 ہی آگیا next آگیا 2 اب یہاں پہ دیکھیں یہ plus square root 3 ہے اور یہ minus 3 ہے یہ دونوں آپس میں کھٹ ہو جائیں گے remaining ہمارے پاس رہ گیا 2 plus 2 تو 2 میں 2 ایڈ کر دیں گے تو یوں جو ویلیو ہم نے find کرنا تھی x plus 1 over x وہ ہمارے پاس equal آگی 4 کے تو اس سارے question میں ہم نے 1 over x پہلے find کرنا تھا اور اس کے لیے ہم نے 1 over x کی value جو ہے وہ نیچے لکھئے اور پھر اس value کو rationalize کیا اور rationalize کرنے سے ہمارے پاس 1 over x کی value آگی پھر ہم نے اس x کی value میں جو 1 over x کی value آئی ہے ان دونوں کو add کیا تو ان کی addition سے ہمارے پاس x plus 1 x equal آگیا 4 کے